سر نیشنل سپیس ڈے منایا کریں گے جس دن چندریان تھری کامیشن ہوا ہے ان کے پرائیم نیسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ اس ڈے کو اب ہم ہر سال نیشنل سپیس ڈے کے اوپر منایا کریں گے نیشنل ڈے کے پوائنٹ اوف اسے اب بات کر رہے ہیں تو اتنی بڑی اچھیومنٹ ہے دیفنیلٹی ان کو منانا بھی چاہیے جیسے ان کی زندگی ہے ویسے ہماری بھی زندگی ہے جیسے وہ جو لوگ ہیں میڈڈی آکرز ہیں ویسے ہمارے بھی میڈی آکرز ہیں جیسے ان کی اچیومنٹس ہیں ویسے ہماری اچیومنٹس کیوں نہیں ہیں پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری جو کانٹری میں ہو رہا ہے سینٹلی وہ یونان میں گئے ہیں گریز کے اندر ان کو ایک اور انٹرنیشنل اوارڈ ملے آپ سعودی عرب کے بات کر لیں سعودی عرب نے بھی سیول آوارڈ سے ان کو نواز ہے ٹوٹل اگر ان کا نو سال کا ٹینئور دیکھا جائے تو اس میں ان کو پندرہ انٹرنیشنل آوارڈ مل چکے ہیں تو اگر وہ اتنے ہی کرپٹ ہیں یا پاکستانی اگر انہیں کرپٹ کہہ رہے ہیں تو سر باقی دنیا کیا بے وقوف ہے جو ان کو آوارڈ سے نواز رہی ہے اس نے جو بھی کیا ہے جیسے بھی عوام کہتی ہے جی پاکستانی کہتے ہیں کہ جی کرپٹ ہے لیکن اس نے اپنے ملک کے لئے کچھ تو کیا ہے نو سال کے اندر آپ انڈیا کو نو سال پہلے دیکھ لیں اور اب نو سال بعد دیکھ لیں بہت چینج ہوئے انڈیا چینج بہت ہوئے ہیں اورگنائز بہت ہوئے ہیں اس کے اندر کافی ڈیولپنٹس آئی ہیں کیوں اس نے کی ہیں تو ہی اس کو آوارڈ رہا اس نے بیسکلی سب سے پہلے سب سے جو اس نے مین چیز کی تھی ادھار کارڈ جو ان کی انہوں نے سب سے بیسک چیز جو بنای ہے اس سے یہ ہے کہ ایک ان کی جتنے ادارے ہیں ساروں کو ایک کر دی اس نے آن لائن سالے سسٹم کر دی ہیں اس نے وہاں کے آئی ٹی کو ڈیولپ کی ہے امپروومنٹ کی ہے وہاں کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ان کا نام نو سال کے اندر پوری دنیا میں آیا ہے امریکہ کے بعد کوئی دنیا میں سب سے بڑا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے تو انڈیا کا ہے سر میرا آج آپ سے کوسٹن یہ ہے کہ اگر سپیس پروگرام کی بات کی جائے تو جہاں چائنہ کا ذکر ہوتا تھا رشیہ کا ہوتا تھا امریکہ کا ہوتا تھا چوتھی بڑی کنٹری جو ہے وہ بھارت بھی اب ابر کے سامنے آیا ہے اگر دیکھا جائے تو اب تک ساڑھے تین سو سے زائد سیٹلائٹس جو ہے وہ لانچ کر چکے ہیں ابھی ریسنٹلی چندریان تھری مون مشن انہوں نے کی ہے نیکسٹ منت جو ہے وہ ادیتیہ الون سن مشن کے اوپر جو ہے وہ سیٹلائٹ بھیجنے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا خیالات ہیں کیا تاثرات رکھتے ہیں دیکھیں بات پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بے شک ان کے کرائسیس چل رہے ہیں گورنمنٹ کے آپس میں اپوزیشن کے ساتھ بھی چل رہے ہیں لیکن وہ کچھ ایک پروپر ایجنڈا تو لے کے چل رہی ہے نا ہماری گورنمنٹ کے جو آتا ہے وہ صرف اپوزیشن کے پیچھے چل جاتا ہے ملک کو دیکھیں نہیں رہے ملک کو دیکھیں تو کچھ کریں نا اب انہوں نے ان کو پتہ بھی نہیں ہماری جو کیا کرتے ہیں سپیس کی جو ایجنسی ہے جو ہمارا ادار ہے اس کا کسے نام پتہ ہے ہمارے پاکستان میں کسی کو نام نہیں پتہ باید کسی کو دور کی بات ہے تو یہی سین ہے نا کہ جب آپ ملک پہ غور ہی نہیں کر رہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سپیس میں جانا کیا یا ان چیزوں پہ غور کیسے کرنا ہے تو آپ کیسے کرو گے ہمارے جو سپیس منسٹر ہیں ان کا کسی کو نام پتہ ہے کچھ تو پھر ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں جب ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیا ہم لوگ پولٹکس کے اندر گھسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہمیں ہمارے ملک میں ہماری یوت کو دیکھ لیں ان کا ساروں کا انٹرسٹ ہے پولٹکس میں گیا ہوئے کسی کو اور کسی چیز کا بتہ ہی نہیں ہے نیشنل سپیس ڈے منایا کریں گے وہ جز دن چندریان تری کا مشن ہوا ہے ان کے پرائیم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ اس ڈے کو اب ہم ہر سال نیشنل سپیس ڈے کے اوپر منایا کریں گے نو سال کا ایک انڈین طالب علم جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے کیا دیکھ رہے اور کیا آپ کے وہ ہیں آپ یقین کریں اس نے اتنے خوبصورت انداز میں نو سال کا سٹوڈنٹ اس نے ایکسپلین کیا اس کو اور اس نے کہا کہ میں بڑے ہو کے میں بھی سینٹسٹ بنوں گا بھارت کا نام جو ہے وہ مشہور کروں گا پرموٹ کروں گا میں اپنی کنٹری کو سر یہاں کے نو سال کے طالب علم کو اس پار کو چھوڑ دیں یہ وہ جو میٹریک انٹر کا یا گریجویشن کا ہے اس کو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا علم ہوگا سپیس پروگرام کا سر سپیس پروگرام کو چھوڑ دیں ان کو جو ہماری کتاب کے اندر جو لکھا ہے نا وہ یاد ہو جائے وہ بڑی بات ہے اس کے علاوہ تو دور کی بات ہے سپارکو یا سپیس وغیرہ یہ چھوڑ دیں آپ ان باتوں کو کیونکہ ان چیزوں میں ہمارا فوکس ہی نہیں رہ گیا پاکستان میں جو اس طرح محلات ہوئے پڑے ہیں لوگوں کو صرف اور صرف پیسے کمانے کی پڑی ہے ان کو یہ ان چیزوں سے کوئی نہیں ہے کہ ملک کو نام کیسے لے کے جانے ہیں کنٹری کا نام کیسے آگے لے کے جانے ہیں ان کو اس چیزوں سے نہیں فرق بڑھتا ان کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہے ہر بندے کو اپنی پڑی ہے چاہے وہ پولیٹیشن ہو جائے چاہے وہ کوئی گورنمنٹ اپلائی ہو جائے چاہے وہ کوئی نارمل پرسن ہو جائے سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ کو یہ پڑی ہے کہ میں ایڈوکیشن حاصل کر لوں لیکن ایڈوکیشن میں کیا آتا ہے وہ بھی نیوز کو کوئی بتا رہا ہمارے ٹیچرز ہیں گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں وہ آئیں گے اپنی ٹائم پورا کریں گے چلے جائیں گے نارمل میں یہ ہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بتائیں بھارت کتنا آگے نکل گیا ہے موجودہ کرنٹ ٹائم میں سر بھارت اس طرح آگے نکل گیا ہے کہ وہاں پہ جو ورلڈ ورڈ کمپنیز ہیں جو ورلڈ ورڈ ریکنائز کمپنیز ایپل ہو گیا مایکرو سوفٹ ہو گیا ٹیسلا ہو گیا وہ وہاں پہ پلانٹ بنا رہے اور یہاں پہ جو یہاں کی لوکل کمپنیز بھی ہے وہ بھی پلانٹ ختم کر دی ہے سودوکی کا لاشٹ منت بند ہوئے پلانٹ اس کے علاوہ کتنی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے پلانٹ بند کر دی ابھی کل ایک نیوز آئی ہے کہ جی سونی والوں نے اپنے پلانٹ بند کر دی ہیں کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر انفلیشن اتنی ہو گئی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہاں پہ اپنا بزنس کیسے کریں جب کوئی بیٹ سے آگے بزنس ہی نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے پاس پھر آپ کیسے اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کرو گے بیٹ جا کے آپ یہ بتا دیں سر آپ کو نہیں لگتا بھارت اتنا ہی آگے نکل کے جتنا ڈالر آگے نکل کے سر ڈالر کے ساتھ ہی جا رہا ہے وہ وہاں پہ کوئی آئی تنگ لاشت فائیو ٹو ٹین ایئر سے ڈالر سیبل ہے ایٹی فور ایٹی ون سے ایٹی فور ایٹی ایٹی فائیو میکسمم گیا ہے اس کے علاوہ نہیں جا رہا ہے یہاں پہ پچھلے ایک سال کے اندر ڈالر ڈیٹھ سو روپیہ اوپر گیا ہے اور اس کا کیا کر سکتے ہیں کیوں کوئی ریسپونسبل ہی نہیں ہے کوئی ریسپونسبلٹی اٹھائے تو نہ کوئی اٹھائے گا تو ہی جا کے کچھ ہوگا دروہ سے کچھ بھی نہیں آپ کو لگتا ہم نے نام کا ادارہ تو بنایا ہے لیکن ہم ڈیزارو نہیں کرتے کہ ہم بھی کوئی سپیس ڈیمن ہے سر ادارہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ اتنے یہاں کی جو ہے نا کابینہ جو یہاں کی پارلیمنٹ وہ امریکہ کی پارلیمنٹ سے بڑھی ہے ٹھیک ہے جو اتنے یہاں پہ آپ کے وزیر ہو جائیں یہ سارے ملاکے آپ کو امریکہ کے ٹوٹل جو ہے نا وہ اتنے پاکستان کے صرف ایک سوبے کی ہیں سر ہو سکتے ہیں یہاں پہ ضرورت زیادہ ہو کیسے ضرورت زیادہ ہے یہاں کی پوپلیشن امریکہ سے بھی زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے یہاں پہ کیا کوئی سمبھالنے والا نہیں ہے ہر چیز کو اب آپ نے ایک ایک بندے کے لیے ایک ایک آپ نے دارہ بنے اس کے اندر دس آپ نے اپنے دو وہاں پہ سینئر رکھ دی ہیں ایسے تو نہیں نا کام چلے گا کوئی ایک چیز کو پروپر ایک آپ ارگنائز کریں گے ارگنائز طریقے سے چلیں گے تو ہی آپ ہو سکتا ہے انڈیا کیوں آگے نکل رہے ہیں وہ ہر چیز کو ارگنائز کرنے لگ گئے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے ہم نے دنیا کی میپ پہ آنا ہے کیسے ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم بھی ایک کنٹری ہیں آپ کو لگتا ہے نریندر موڈی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں اس کے اندر سر ان کا یہ رول ہے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہے پرولیٹیکلی جیسے بھی کرپٹ ان کو کہتی ہے دنیا ہوں گے کر تو رہے ہیں نا کچھ یہاں پہ کرپٹن کا سب کو بتا ہے کہ کس کی کرپٹن کتنی ہے لیکن کس نے کیا کیا وہ نہیں نظر آ رہا ہے دنیا انہیں کرپٹ کہتی ہے یا پاکستانی انہیں کرپٹ پاکستانی تو ان کو کہیں گے نا پاکستانیوں نے اپنا کو نہیں چھوڑا دوسروں کو چھوڑیں گے ان کی کنٹری میں بھی ان کو کافی لوگ کرپٹ کہتے ہیں لیکن لوگ ان کا ساتھ بھی جاتے ہیں ریسنٹلی وہ یونان میں گئے ہیں گریس کے اندر ان کو ایک اور انٹرنیشنل آوارڈ ملے آپ سعودی عرب کے بات کر لیں سعودی عرب نے سیول آوارڈ سے ان کو نواز ہے ٹوٹل اگر ان کا نو سال کا ٹینئور دیکھا جائے تو اس میں ان کو پندرہ انٹرنیشنل آوارڈ مل چکے ہیں تو اگر وہ اتنے ہی کرپٹ ہیں یا پاکستانی اگر انہیں کرپٹ کہہ رہے ہیں تو سر باقی دنیا کیا بے وکوف ہے جو ان کو آوارڈ سے نواز رہی ہے وہی بات ہے نا اگر ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں تو ان کی وہ آگے سے وہ نہیں نہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خدمات کیا کی ہیں باقی دنیا خدمات دیکھ رہی ہیں ہم لوگوں کو صرف کرپشن دیکھنی آتی ہے کہ یار اس کے دور میں اتنی کرپشن تھی اب اتنی ہو گئی ہے ٹیک ہے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے کام کتنا کیا نو سال سے حکومت کر رہا ہے اور ابھی تک کوئی کمپیٹیٹر نہیں آسکا اس کا اگلے الیکشن میں بھی موسٹ فیورٹ نریندر مودی ہی جا رہا ہے سر کیوں نہیں رہے گا جب وہ کام کر رہے وہ فیورٹ رہے گا یہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بڑوں نے جس کو ووٹ ڈالیا ہم نے بھی اسے ڈالنا ہے ہمارے پاکستانیوں نے کبھی یہ دیکھنا ہی نہیں کہ یار کون کمپیٹیڈنٹ ہے کون نہیں ہے کس نے کام کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے ہمارے بڑوں نے کس کو ووٹ ڈالیا ہے اور ہم لوگوں نے اسی کو فولو کرنا ہے ہم لوگوں نے نہیں دیکھنا کہ کون ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے کون نہیں ہے اور آگے سے پولٹیشن بھی ہمیں پھر ایسے ہی ملتے ہیں جو ہمارے ملک کو نہیں دیکھتے جو صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اب اس نے جو بھی کیا ہے جیسے بھی عوام کہتی ہے جی پاکستانی کہتے ہیں کہ جی کرپٹ ہے لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے کچھ تو کیا ہے نا نو سال کے اندر آپ انڈیا کو نو سال پہلے دیکھ لیں اور اب نو سال بات دیکھ لیں بہت چینج ہوئے انڈیا چینج بہت ہوئے اورگنائز بہت ہوئے اس کے اندر کافی ڈیولپنٹس آئی ہیں کیوں اس نے کی ہیں تو ہی اس کو اوارڈ مل رہی ہے ایک دو آپ بتا دیں ویسے تو مجھے پتا ہے لیکن ایک دو ویورز کے لیے آپ بتا دیں سر اس نے بیسکلی سب سے پہلے سب سے جو اس نے مین چیز کی تھی آدھار کارڈ جو ان کی انہوں نے سب سے بیسک چیز جو بنائی ہے اس سے یہ ہے کہ ایک ان کی جتنے ادارے ہیں ساروں کو ایک کر دی اس نے آن لائن سالے سسٹم کر دی ہیں اس نے وہاں کے آئی ٹی کو ڈیولپ کی ہے امپروومنٹ کی ہے وہاں کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ان کا نام نو سال کے اندر پوری دنیا میں آیا ہے امریکہ کے بعد کو دنیا میں سب سے بڑا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے تو انڈیا کا ہے اس طرح سے اس نے کافی اور بھی کام ایک آن لائن پیمنٹ میتھڈ ہے ڈیجیٹلی اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈیجیٹل ٹرانسیکشن جو ہیں وہ بھارت کے اندر ہوتی ہیں ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بتائیں گے کیسے سکھائیں گے کیسے اور وہاں پہ سبزی جو بیچ رہے وہ بھی آن لائن یو پی آئی سسٹم لگا کے بیٹھا ہوئے آپ سکین کریں اور فروٹ لے جائیں پھل لے جائیں آپ وہاں پہ آپ یقین کریں لٹریلی میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے جو مانگنے والے بیگرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیش نہ دیں ہماری اس اکاؤنٹ پہ ڈیپوزٹ کر دیں سر وہاں پہ آپ کو بتایا ایٹی ڈپارٹمنٹ میں اس نے جتنا بھی آ اس نے کنٹری کو ورل کے حساب سے چلائے یہاں پہ کنٹری دس سال پیچھے جا رہی ہے وہاں کی ان کی دس سال آگے جا رہی ہے کیوں کیونکہ اس نے ایک چیز کو لے کے گول رکھا ہے اپنا سیٹ کی ہے کہ میں نے یہ گول کرنا ہے اسلام علیکم آپ کا نام محمد شویب جی کیا مصروفیات ہوتی ہیں سر میں پروپیٹی سے کام کرنا سر کل بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا چندریان تھری جو ایک دو دن پہلے امیشن گئے مون پہ ہماری نیبر کنٹری کا کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ انہیں دیکھا لائف سٹریمنگ میں ریکارڈ توڑ دیا اس نے سرے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے بہت بڑی کنٹری ہے وہ والدو وہ ہمارے ساتھ بنے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی کنٹری ہے اور بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ان کے کہ اگر وہ چاند پہ گئے ہیں چوتھی میرے خواہد سے بڑی آئی ہے جس ڈیٹ پہ یہ لانچ کیا گیا تھا جس ڈیٹ پہ گیا تھا تئیس اگست کو اس کو انہوں نے نیشنل جو ہے وہ سپیس ڈی ڈیکلیئر کر دیا ہے ہر سال جو ہے وہ اس ڈے کو نیشنل سپیس ڈے کے طور پر منایا کریں گے کیس طرح لگتا ہے آپ کو کہ جو ان کی نئی جنریشن ہے ان کے لئے بھی ایک موٹیویشن ہے ساؤت پول پہ جا کے وہ لینڈ کیا آج تک مطلب دنیا کی پہلی بھارت کنٹری بن گیا جس نے ساؤت پول پہ اس کو لینڈ کر آیا ہے یہ بہت بیٹی اچھیومنٹ ہے کنٹری جتنے بھی ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ اب ترقی کی طرح ہی جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جو نیشنل دے کے پوائنٹ آف سے آپ بات کہہ رہے ہیں تو اتنی بڑی اچھیومنٹ ہے ڈیفنیلٹی ان کو منانا بھی چاہیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے ایک نیشنل دے ہمارے پس کیا ہے کہ ہم نے جو دھماکے کیے تو آج تک ہم منا رہے ہیں ٹھائیس میں ہی تو اسے صاحب سے ان کا بہت بڑی اچھیومنٹ ہے تو وہ اس پہ گئے ہیں تو ان کو منانا چاہیے ہیں اور ابھیسلی وہ ایک موٹیویشن لیول ہے ان کے لیے جو نیو جنریشن ہیں ان کے لیے بھی میرا اثر ایک کوسچن آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم سائنس دانوں کی بات کریں تو اس مشن کے کامیاب ہونے کے بعد ان کی حکومت سے لے کے ان کی جو عوام تھی انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے جتنے بھی اس کے اندر انوالت تھے اس مشن کے اندر اس کو تمام کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھا ہمارے بھی گزرے ہیں سر ایسا نہیں ہے ہمارے بھی گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام آپ لے لیں آپ ڈاکٹر عبدالسلام کا لے لیں جنہوں نے سپارکو بیسکلی بنایا تھا ہم نے کتنا احترام کیا کتنی ہونر دیا اپنے جو ہمارے سائنٹسٹ آن کو اوبیسی بات ہے ہم نے سائنٹسٹ کو تو بالکل بھی ہونر نہیں کیا ہم نے بیسکلی جو میری نظر میں میرے پوائنٹ آفز جو ہمارے سائنٹس کے ادارے ہیں ان کو بھی ایسے چلا جیسے گورنمنٹ کے ادارے کو چلا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بڑے لیول پر جو کام ہو رہا ہے یعنی کہ جو بڑی پوزیشنز پر بیٹھے ہیں وہ کون بیٹھے ہیں تو ہم مزیدوں کو بات کر نہیں سکتے کیا لگتا ہے بھارت موجودہ کرن ٹائم کے اندر ابھیسی بات انہوں نے آئی ٹی کو سیکٹر کو بہت پہلے ہم سے بہت پہلے انہوں نے جو ہے پکڑ لیا تھا آئی ٹی سیکٹر کو جس پہ ہم کبھی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کام نہیں کر پائے لیکن انہوں نے بیس پچیس سال پہلے اس چیز کو سمجھ لیا تھا اور انہوں نے اس کے اوپے ایک بیس بنا دی اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور دیفنیٹی اس ٹیم آپ دیکھے دیکھیں تو وہ تین ارب ڈالر چار ارب ڈالر کی سالانہ وہ سیل کر رہے ہیں اپنی آئی ٹی سیکٹرز کے اندر تو ابھیس سے بات ایک بہت بڑی معیشت بننے جا رہی ہے جو کہ کمپیئر کرے گی اور ابھیس سے مقابلہ بھی کرے گی کچھ عرصے تک جو دوسری بڑی دو تین جو بڑی ہیں ان کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر میں بھی آگے 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 ہیں سائنس میں بھی آگے 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 ہیں بہت زیادہ سپیس پروگرام میں بہت آگے 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 ہیں تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب سیٹلیٹ جو ہے وہ اب تک لانچ کر چکے ہیں ہم نے ایک دو کی ہیں وہ بھی with the help of چائنا آپ کو لگتا ہے کیا ہمیں مدد لینی چاہیے بھارت سے سپیشلی جن پروگراموں میں وہ ترقی کر رہا ہے ایک دشمنی کو والے فیکٹر کو سائیڈ پر رکھ کے اگر ہمیں مدد لینی پڑے کیا لے لینی چاہیے بلکل لینی چاہیے جی معیشہ سے جتنی بھی جو لوگ بھی ترقی کی ہیں وہ لڑائیوں جنگوں سے تو کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی تو انس چیزوں کو سائیڈ پر رکھنے چاہیے اور ہماری جو جنریشن ہے یا ان کے جو جو ان کے لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں میرے خیال سے they all are familiar دیکھیں نا تو وہ انہیں کوئی چینجز تو ہیں نہیں ان میں جیسے ان کی زندگی ہے ویسے ہماری بھی زندگی ہے جیسے وہ ان کے جو لوگ ہیں میڈیوکرز ہیں ویسے ہمارے بھی میڈیوکرز ہیں جیسی ان کی اچیویمنٹس ہیں ویسے ہماری اچیویمنٹس کیوں نہیں ہیں پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ آپ دیکھی رہے ہیں ہماری جو کانٹری میں ہو رہا ہے اس میں مزید دیکھ لیں مطلب جتنے بھی ملٹائنیشنل کمپنیز کے ہیں آپ کو موسٹلی انڈینز ہی نظر آئیں گے جی آبیسی بات ہے کمپیریزن اگر آپ کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کی ہم ان کے دیکھیں وہ ایک سو بیس ارب ساری یہ ایک سو بیس کروڑ کی عبادی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہم تو بہت پیچھے ہیں ان سے بلکہ اگر آپ کمپیریزن کرتا ہے جیتنے مسلمز وہاں پر ہیں انڈیا میں اس سے بھی کام ہمیں یہاں پہ ان کی بہت تائیس اٹھائیس کروڑ ہے ان کی آبادی یا تیس کروڑ کے قریب آبادی ہے جو مسلمان کی ہے وہاں پہ انڈیا میں تو ہم اس سے بھی کام ہے کمپیریزن اگر کیا جائے تو وہ ابادی کے لحاظ بہت بڑے ہیں دوسرا پلس انہوں نے آئی ٹی سیکٹر میں بہت کام کی بہت پہلے انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا تھا تو آبیس سی بات ہے جب آپ بہت پہلے چلے جاتے ہیں بہت سار چیزیں کیچ کر لیتے ہیں ٹائمز کے ساتھ تو پھر آبیس سی بات انہوں نے آگے آنا تھا اور وہ آئے بھی ہیں آبادی کی آپ نے بات کی اگر دیکھا جائے تو پچیس کروڑ کی تعداد میں تو ہم بھی مطلب ہیں دنیا کے اندر تعداد ہماری بھی کوئی کام نہیں ہے بہت سے ایسی کنٹریز ہیں جن کی تعداد ہم سے بھی کام ہے لیکن وہ اپنا لوہا منواری ہیں چلے آپ سب کو چھوڑ دیں بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا 1971 میں اس کی بات کر لیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں بہت سے لوگ پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ شکر ادا کرتے ہوں گے کہ اکتر میں وہ ادھر سے ازاد ہو گئے تھے یہ چیزیں تو ہیں ابھی تو ہم اپنی معیشت کو سنبھال نہیں پا رہے جب تک ہم معیشت کو نہیں سنبھال پہیں گے ہم باقی کیا چیزیں دیکھیں گے ہم لوگ مذہب آپ کو لگتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے سپیس پہ جانا اور ضرورت ہے لیکن آپ کی جو بیسٹ کی جو سٹارٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری مین پرابلمز ہیں جو ہماری ایشیوز ہیں پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے ان پر قابو پانا چاہیے ابھی آپ کی معیشت آپ کا ڈالر دیکھ لیں کہاں جا رہا ہے اب دو سال چار سال پہلے اگر میں پانچ سال پہلے کچھ کوئی کنٹری افریقین کنٹری تھا ان سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ دو سو ساٹھ ہمارا جو 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 کیرنسی تھی اتنے کہ ہمارے ڈالر تو میں بڑا حیران ہوا تو آج ہمارے تری ایڈریس بھی گروس کر گیا سر پیٹرول ہے وہ ٹرپل سینچری ماننے والا ہے ڈالر ہے ٹرپل سینچری مان چکا ہے سر مطلب کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کا فیوچر کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی حالات رہے تو بیشتر کا قوم ہم خود لوگوں کو بھی سٹانڈ لینا چاہیے ساری چیزیں ہمیں گورنمنٹ پہ نہیں پھیک دیں چاہیے ہم خود اپنے اندر بھی چینج لے کر آنا چاہیے بہت سارے لوگ جیسے آپ کام کر رہے ہیں